ناظرینگ معروف میزبان آمر لیاکت مرہوم کی سابق آئیلیا بشرا اکبال کا کہنا ہے کہ طلاق کے وقت آمر مجھو اور میں آمر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جبکہ ہماری الہدگی کی خواہش دوسری فیملی کی تھی بشرا اکبال حالی میں ایک پورکاست میں بطور نیمان شریک ہوئی جس دوران انہوں نے سابق شوہر آمر لیاکت سے شادی اور الہدگی سامیت ان کے انتقال کے بعد پوست مارٹم نہ کیے جانے کے فیصلے پر بات چیز کی بشرا اکبال نے کہا ہے کہ میں واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ طلاق کے وقت آمر مجھے چھوڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی میں آمر کو چھوڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں نے انہیں چھوڑا ہے بشرا اکبال نے آمر لیاکت کے سابق آئیلیا کا نام لیے بغیر بتایا ہے کہ مجھ سے الہدگی کی خواہش دوسری فیملی کی تھی ہماری الہدگی کے لیے آمر پہ وہیں سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ حالات کے سامنے مجھے چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے لوگ آج مجھے عالی ظرف کہتی ہیں لیکن میں کہتی ہوں آمر اچھے انسان تھے کیونکہ انہوں نے کچھ اچھا کیا ہوگا جو میں آج بھی ان کی تعریف کر رہی ہوں بشرا اکبال نے کہا ہے کہ مجھ سے شادی کے وقت آمر کے پاس جوب بھی نہیں تھی لیکن میں یہی کھوں گی کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذی نہیں ہوتا پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے میں نے آنے والے ہر اتار چڑھاؤ سے جڑا ہوتا ہے اس میں آنے والے ہر اتار چڑھاؤ سے جڑا ہوتا ہے اسی کے لئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر بدقسمت اسے دو لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ ختم ہو تو سب یہ ختم نہیں ہونا چاہئے کہ اس رشتے کے ختم ہوتے ہی دونوں لوگ صرف ایک دوسرے کے لئے منفی باتیں کریں اور نفرتیں پھیلائیں دوسری جانب آمر لیاقت کے انتقال کے بعد ان کا پوست مارٹم نہ کروائے جانے کے فیصلے پہ بشرا اکبال نے بتایا ہے کہ ان کی زندگی ترازات سے گری رہی انہوں نے مجھے ہمیشہ خود کو ایک بات کہی تھی کہ اگر میں کبھی مار دیا جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے تو میرا پوست مارٹم نہ ہونے دیجئے گا اسی خواہش کا اظہار ان کے ایک ساتھی نے بھی مجھ سے بعد میں کیا تھا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں جانے سے ضرور سبسکرائب کرنا